موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مغتم کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جس عنوان پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے تدریس بطور ایک پیشہ اور یہ بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لئے موسیقی عزیز طلبہ و طالبات ہم اس عنوان کے تحت دو باتوں پر بحث کریں گے نمبر بن کی تدریس ایک پیشہ ہے یا نہیں اور نمبر دو اگر تدریس ایک پیشہ ہے تو پھر مولم کا کردار کیا ہو یعنی رول اینڈ فنکشن سافے ٹیچر اگر تدریس ایک پیشہ ہے تو ہمیں اس بات کا تعیون کرنا ہوگا کی مولم کا کردار کیا ہے یعنی رول اینڈ فنکشن سافے ٹیچر کیا ہے یقیناً ٹیچر کے جو رول ہیں ٹیچر کا جو کردار ہے وہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے لیکن کچھ بنیادی کردار ایسے رہے ہیں کچھ بنیادی کام ٹیچر کے ایسے رہے ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی باتوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں جب بات ہوتی ہے مولم کے کردار کی تو آج کے اس دور میں سب سے اہم ہے کہ مولم یقینی طور پر حقیقی طور پر ایک پیشےور ہو گویا کہ ٹیچر ایک ٹرو پروفیشنل ہو اور ٹرو پروفیشنل ٹیچر کب ہوگا جب وہ تدریسی و اقتصابی عمل کا پراپر طریقے سے منصوبہ بنائے گا یعنی آپ کے جو فنکشنز ہیں آپ کے جو کام ہیں ان کام میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آپ حقیقی پیشاور بنیں اور حقیقی پیشاور بننے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ تدریسی و اقتصابی عمل کا پراپر طریقے سے منصوبہ بنائیں آپ دوسری جو بات ہے اس تعلق سے اس زمن میں وہ یہ کہ آپ اقتصاب کے سہلکار بنیں گویا کہ آپ فیسیلیٹیٹر آف لرننگ بنیں آج کے دور میں علم کے بے شمار ذرائے ہیں پہلے صرف علم کے دو ذرائے ہوتے تھے ایک اسابزہ اور دوسرے کتابیں لیکن آج کے دور میں علم کے بے شمار ذرائے ہیں تو ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جو انفیکٹ اقتصاب کے لیے راستے ہموار کرے لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں آپ اچھے ریسورسز کو ان کو ریکمینڈ کریں اچھے کتابوں کو ریکمینڈ کریں اچھے لوگوں کے پاس ان کو ریفرینس کے لیے بھیجیں تو اس طرح کے سے آپ ایک سہلکار کا رول ادا کر سکتے ہیں تیسری جو بات ہے جو انسان کو ایک حقیقی پیشہور بناتی ہے یا استاد کو ایک حقیقی پیشہور بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ایک تسابی ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے ٹیچنگ میں اکتاہٹ نہ ہو ٹیچنگ میں اوب نہ ہو بلکہ ٹیچنگ ایک انٹریسٹنگ عمل ہو اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے طلبہ و طالبات کے ساتھ اسی طرح سے شفقت و محبت رکھنی چاہیے جس طرح سے ان کے والدین ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور پانچویں جو بات ہے جو ایک ٹیچر کو حقیقی پیشہور بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو طلبہ کو نظم و نقص سکھانا چاہیے اور ان کے برطاؤں کو قابو میں رکھنا چاہیے جو انڈیسپلین کی پرابلم آتی ہیں جو مختلف طرح کی پریشانیہ آتی ہیں وہ شاید اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ہم ان کے برطاؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ اس بات کا یقین کریے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ یقینی طور پر اپنی مورل آثارٹی اپنے بچوں پر اپنی طلبہ پر امپوز کرتا ہے تو جب تک ہم وہ مورل آثارٹی ان کے اوپر امپوز کرتے رہیں گے ان کے برطاؤں کو قابو میں رکھ پائیں گے اور بہت سارے مسائل سے ہم خود بھی بچیں گے اور اپنے اسکولوں کو بھی بچا پائیں گے دوسرا جو کردار موللم کا ہے یعنی رول اینڈ فنکشنس آف ٹیچر میں جو سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو ماہرے مضمون ہونا چاہیے یعنی سبجک اسپیشلسٹ ہونا چاہیے ہم جو بھی مضمون پڑھا رہے ہوں اس پر ہمیں مہارت ہونا چاہیے مہارت کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے لیکن آج کا جو دور ہے وہ علم کے انفجار کا دور ہے نالج ایکسپلوزن کا دور ہے تو ایسے میں ہم اپنے مضمون کو جتنا زیادہ جانیں گے ہم اپنے مضمون کے ساتھ ہوتا ہی انصاف کر پائیں گے تو ہم نے ایم ایسی کیا ہے ایم اے کیا ہے پی ایج ڈی کیا ہے ہم نے کافی حد تک اس مضمون کو پڑھا ہے لیکن پھر بھی اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے بلکل ہمیں اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے جو ماہرین ہیں وہ یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اسابضہ کی جو مختلف پیش ورانہ تنظیمیں ہیں اس کا ہمیں رکن ہونا چاہیے اس کے علاوہ سبجکٹ کے حساب سے مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے فیزکس کے ٹیچرز ہیں ان کی ایک الگ اسوسییشن ہے میتمیٹکس کے ٹیچرز کی ایک الگ اسوسییشن ہے اسی طریقے سے عدب جو پڑھانے والے اسابضہ ہیں ان کی ایک الگ اسوسییشن ہے تو ہم کو ان تمام اسوسییشن سے تمام تنظیموں کی رکنیت حاصل کرنی چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں یہ تنظیمیں ہم کو اس سے آگاہ کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ یہ تنظیمیں ہر سال ایک بار سال میں ایک بار یا سال میں دو بار یا سال میں تین بار مختلف طرح کے سیمنار کرواتی ہیں سیمپوزیم کرواتی ہیں تو جب ہم ان کے رکن رہیں گے اور ان کے سیمنار میں اور ان کے سیمپوزیم میں اور ورکشاپ میں شرکت کریں گے تو یقینی طور پر ہم اور بہتر طریقے سے اپنے سبجک کے بارے میں جان پائیں گے اور ہم اس کو کلاس روم میں طلبہ تک پہنچا پائیں گے ایک ایکسپیرینس پرکٹیشنر کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ تھیوریٹیکل باتیں جاننا نظریاتی علم جاننا کچھ اور بات ہے اور اس کو کلاس روم میں عمل کرنا کچھ اور بات ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گیب پائے جاتا ہے لوگوں کے اندر علم تو ہوتا ہے نظریاتی علم کافی جانتے ہیں لیکن جب پرکٹیس کی بات آتی ہے جب اس پر عمل کی بات آتی ہے تو کہیں نے کہیں سے فیلور ہوتا ہے تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کہ صرف سبجک پڑھائیں بلکہ سبجک پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم پرکٹیس کریں گویا کہ لاحے عمل ہم تیار کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم کو طلبہ کے اندر ماحولیاتی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم کو طلبہ کے اندر جمہوری شہریت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے ہم کو مختلف سرکاری تنظیموں کو سرکاری اسکیموں کو نافذ کرنے لائک ہونا چاہیے گویا کہ سرکاریں مختلف طرح کی اسکیمز چلاتی ہیں ماحولیاتی بیداری کے تعلق سے پانی بچاؤ کے تعلق سے بیٹی بچاؤ کے تعلق سے شکشہ ابھیان کے تعلق سے یا اس طرح کی بے شمار سرکاری سکیمیں چلتی ہیں تو ایک ٹیچر کو ان سکیموں کی جانکاری ہونی چاہیے اور نہ کہ صرف جانکاری ہونی چاہیے بلکہ اس کو اتنا اہل ہونا چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے اسکولوں میں نافذ کر سکے اپنے طلبہ کو اس لائق بنا سکے کہ جو کچھ سرکاریں چاہتی ہیں ان سکیموں سے وہ اس پر عمل کر سکے اور اس پر کام کر سکے اور آخری بات جو ایک ایکسپیرینس پریکٹیشنر کے تعلق سے کہنی ہے مجھے وہ یہ کہ سیمینار کانفرنس ہم کا انقاط کروائیں ہم اس لائق ہوں کی سیمینار کروا سکیں کانفرنس کروا سکیں اور جو مختلف طرح کے قومی تہوہار منائے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے اس تعلق سے بار بار جو ہے وہ سرکولر آتا ہے بار بار جو ہے گائیڈ لائنس آتی ہیں تو ہم اس لائق ہوں کی ہم قومی تہوہار جو ہے وہ اپنے اسکولوں میں منعقد کروا سکیں تاکہ تلبہ اس میں والہانہ طور پر جو ہے وہ اپنی شمولیت دے سکیں چوتھا جو اہم کام ہے ٹیچر کا وہ یہ کہ ایک ٹیچر کو مؤثر ترسیل کار ہونا چاہیے گویا کہ ایک ٹیچر کو ایک افیکٹیو کمیونیکیٹر ہونا چاہیے ایک افیکٹیو کمیونیکیٹر کون ہے اگر ہم کمیونیکیشن کا یا ترسیل کا مرحلہ دیکھیں تو ترسیل کا مرحلہ بیسکلی جو ہے اس میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک سرے پر کمیونیکیٹر ہوتا ہے یعنی ترسیل کرنے والا اور دوسرے سرے پر ریسیور ہوتا ہے یعنی سننے والا کوئی بھی ترسیل تب تک مؤثر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ ٹو وے نہ ہو گویا کہ کچھ باتیں کمیونیکیٹر سے نکلیں اور ریسیور تک جائیں اور کچھ باتیں ریسیور سے نکلیں اور کمیونیکیٹر تک آئیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ترسیل جو ہوگی وہ دو طرفہ ہوگی اور مؤثر ہوگی لیکن اگر صرف ایک طرف سے ہوگی گویا کہ ہم صرف بولیں ہم صرف نوٹس کو پروائیٹ کریں ہم صرف بلیک بورڈ پر لکھیں ہم صرف کوئی سناتے جائیں سناتے جائیں اور ان کا کوئی فیڈ بیک نہ لیں یا ان سے سوال نہ پوچھیں تو یہ تدریز جو ہے یا یہ جو ترسیل ہے وہ کبھی مؤثر نہیں ہونے چاہیے نہیں ہوگی ایک ٹیچر کو ہمیشہ ایک ایفیکٹیو کمیونیکیٹر ہونا چاہیے یہ ہمارے کام کا ایک جز ہے ہم کس طرح سے ایفیکٹیو کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں بہت سارے نیٹ کے ذرائع ہیں بہت ساری کتابیں ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہم یہ جان پائیں گے کہ ہم کس طرح سے ایفیکٹیو کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں پانچمہ جو کام ہے ایک ٹیچر کا وہ یہ کہ اس کو مختلف طرح کی تدریسی لائحے عمل کا استعمال کرنا چاہیے یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسادزہ صرف ایک طریقے کا استعمال کرتے ہیں تدریس کے لئے اور وہ طریقہ ہوتا ہے لیکچر میتھڈ لیکچر میتھڈ یقیناً بہت اچھا میتھڈ ہے اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ سو دیر سو لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے کم وقت میں کم خرچ میں کم سرمائے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہیں لیکن اس کی خامی یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد تدریس کے عمل میں اوب پیدا ہو جاتی ہے اکتہار پیدا ہونے لگتی ہے اور بالخصوص جو پیچھے بیٹھے ہوئے طلبہ ہوتے ہیں وہ بالکل انٹریس جو ہے وہ تدریس میں لوس کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر تک تو ٹیچر ایفیکٹیو رہتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے اس کی موثریت میں جو ہے وہ کمی ہونے لگتی ہے تو ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جو انفیکٹ مختلف طرح کی اسٹریٹ جیز کا استعمال کرے صرف لیکچر ہی نہیں بلکہ لیکچر ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہیوریسٹک میتھڈ پروجیکٹ میتھڈ پرابلم سالونگ میتھڈ لیبوریٹری میتھڈ اس طرح کے بے شمار طریقے ہیں بے شمار طریقے تدریس ہیں ہر طریقے تدریس ہر عنوان کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے ہر جگہ کے لیے اور ہر طلبہ کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اپنے طالب علم کو سمجھتے ہیں ہم اپنے حالات کو سمجھتے ہیں ہم اپنے ماحول کو سمجھتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا وسائل ہیں تو انہی کے حساب سے ہم کو مناسب جو ہے وہ طریقہ تدریس کا استعمال کرنا چاہیے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک لائے عمل تدریس کا اگر ہم استعمال کریں گے تو شاید وہ کارگر نہیں ہوگا لیکن اگر مختلف لائے عمل کا ہم استعمال کریں گے تو شاید تدریس جو ہے وہ ہماری زیادہ محصر ہوگی تو ایک ٹیچر کے کام میں پانچمہ جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ مختلف طرح کے تدریسی لائے عمل کا استعمال کریں چھتا جو پوائنٹ ہے چھتا جو کام ہے ایک ٹیچر کا کہ ایک ٹیچر کو ایک افیکٹیو مینیجر ہونا چاہیے ہمارا جو رول ہوتا ہے بہت بار وہ ایک مینیجر کے طور پر ہوتا ہے سماج میں بہت سارے وسائل ہوتے ہیں بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں اسکول میں بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں اسکول میں اسکول کی بیلڈنگ ہے اس کا بہتر طریقے سے انتظام ہو سکے اس کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں جو گراؤنڈ ہے یعنی فیلڈ ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے منیج کر سکیں جو لیبریٹری ہے ہم اس کا موسیر اور کارگر طور پر استعمال کر سکیں اس کے علاوہ سماج کے لوگوں کو اسکول کے قریب لانا آج کل اس بات پر کافی زور دیا جا رہا ہے کہ اسکولوں کو کمیونٹی سنٹر کے طور پر ہونا چاہیے گویا کہ اسکول میں ہر طرح کے لوگ آئیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں جو کی کافی باعلم اور باصلاحیت ہوتے ہیں جو اپنے علم سے اپنی صلاحیت سے اپنے ہنر سے ہمارے طلبہ کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہمیں اس بات کے لیے کوشہ رہنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی جانکاری حاصل کریں جو ہمارے طلبہ کے لیے ہمارے اسکولوں کے لیے کارامت ثابت ہو سکیں کچھ کر سکیں تو اگر ہم ایسا کر پائیں گے تو ہم ایک افیکٹیو منیجر کا جو ہے وہ رول ادا کر پائیں گے اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے ہمارے منیجر ہونے کا وہ یہ کہ ہم نسابی سرگرمیوں کو بہتر طریقے سے منعکت کریں آج کل کے جو ماہرین تعلیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی صحیح نشونما کبھی بھی صرف نسابی سرگرمیوں سے نہیں ہوگی یعنی صرف کلاس روم میں پڑھا دیا اس کا امتحان لے لیا اس کو لکھوا دیا اس کو ڈگری دے دیا اسی سے اس کی صحیح نشونما نہیں ہو پائے گی بلکہ صحیح نشونما کے لیے یہ ضروری ہے کہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں بھی چلے ہم نسابی سرگرمیوں میں کیا کیا آتا ہے کھیل کود آتا ہے کوئیز کا کمپٹیشن آتا ہے سائنس کلپ کی تنظیم آتی ہے ایکو کلپ کی تنظیم آتی ہے اس طرح کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ہم نسابی سرگرمیوں کے دارے میں آتے ہیں تو ایک ٹیچر کو ایک ایفیکٹیو منیجر ہونا چاہیے اور ایفیکٹیو منیجر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ہم نسابی سرگرمیوں کا بہتر طریقے سے استعمال کرے تاکہ وہ طلبہ کی صحیح طریقے سے نشونما کر سکے ساتھا جو اہم کام ہے ایک استاد کا وہ یہ کہ اس کو درسیات متین کرنے والا ہونا چاہیے اس کو ایک کریکلم ڈیولپر ہونا چاہیے دیکھیں کریکلم جو ورڈ ہے اصل میں بڑا وسی ہے انگریزی کے دو الفاظ ہیں ایک سیلوس کہلاتا ہے ایک کریکلم کہلاتا ہے ان فیکٹ سیلوس جو ہوتا ہے وہ کریکلم کا صرف ایک پارٹ ہوتا ہے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو سترہ چپٹرز پڑھانے ہیں یا بیس چپٹرز پڑھانے ہیں یا چار یونٹس پڑھانی ہیں یہ سیلوس ہے سیلوس کریکلم کا ایک حصہ ہوتا ہے کریکلم ایک وسی ٹرم ہے اور اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اس میں کچھ چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں لکھی نہیں بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کو فراہم کی جاتی ہیں کچھ چیزیں فراہم نہیں بھی کی جاتی ہیں جو چیزیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں ان میں کردار سازی ایک اہم مقصد ہوتا ہے شہریت کی تعلیم دینا ایک مقصد ہوتا ہے تو ایک ٹیچر کو اصل میں کریکلم ڈیولپر ہونا چاہیے وہ اس کو صرف اس بات پر اقتفاہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف وہی پڑھائے جو کتابوں میں لکھا ہے یا وہی پڑھائے جو کورس اس کو فراہم ہوا ہے یا جو سلویس فراہم ہوا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک رول موڈل کی طرح اس کو پیش ہونا چاہیے اور طلبہ جو ہے وہ اپنے اسادزہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں اس تعلق سے میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول سے ایک بار آیا اور میں اس کا کچھ کام دیکھ رہا تھا تو وہاں پر اسپلنگ مسٹیک تھی اور اسپلنگ مسٹیک ہی نہیں تھی بلکہ کچھ ایک دو باتیں اور تھیں جو غلط تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ تو صحیح نہیں لکھے ہو اس کی اسپلنگ بھی مسٹیک ہے اور اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے تو میرا بیٹا مجھ سے بہت ناراض ہو اور بولا کہ پاپا کیا آپ میرے ٹیچر سے زیادہ جانتے ہو جو میرے ٹیچر نے لکھوا دیا ہے یا جو بتا دیا ہے وہ صحیح ہے چاہے کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو چاہے آپ کچھ بھی کہو تو ان فیکٹ ہم ایک ٹیچر کے لیے رول موڈل ہم اپنے اسادزہ کے لیے ٹیچر جو ہوتے ہیں ہم ٹیچر وہ رول موڈل ہوتے ہیں تو صرف اسی پر اکتفا نہ کریں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے بلکہ ہم طلبہ کی کردار سازی کرنے کی کوشش کریں اور کردار سازی تب ہی ہو پائے گی جب ہم ایک رول موڈل کی طرح سے پیش آئیں ہم ان کو اس بات کا احساس دلائیں کی وقت کی پابندی کرنے کا کیا فائدہ ہے ہم ان کو اس بات کا احساس دلائیں کی محنت کیوں کرنی چاہیے ہم ان کو اس بات کا احساس دلائیں کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ راستوں کا استعمال نہ کریں ہم ان کو یہ سکھائیں کی صرف زندگی اسکول میں ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی علم تم حاصل یہاں پر کر رہے ہو اس کا تم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے تو اگر ہم یہ سارا کام کر پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے ایک ٹیچر کو ہمیشہ ایک گائیڈ اور ایک کاؤنسلر کے طور پر ہونا چاہیے گائیڈ یعنی ہم جو ہے اس کو مشورات دیں اور کاؤنسلر ہم اس کی صحیح طریقے سے رہنوائی کریں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لے کر کی طلبہ میں بڑا کنفیوزن ہوتا ہے اگر ہم خاص طور سے ایڈولیسنٹ اسٹیج کی بات کریں تو ایڈولیسنٹ اسٹیج جو ہے بہت کانفلکٹ کی اسٹیج ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے اسٹرس اور اسٹارم کی اسٹیج ہوتی ہے اس اسٹیج پر طلبہ کے جسم میں کئی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں طلبہ جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں جذباتی طور پر طلبہ کے اندر مچورٹی نہیں ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں وہ صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں ہمارے ملک میں ایک ایسا ماحول ہے ہمارے ملک میں گویا کی ایک روایتی ماحول جو ہے ہے کی عام طور پر جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں سے ہر مسئلے پر بات نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں ایک ٹیچر کو آگے بڑھ کر کے والحانہ طور پر طلبہ کی رہنمائی کرنی چاہیے ان کو صحیح مشورات دینا چاہیے اور جو صحیح مشورات کی جب بات آتی ہے تو خاص طور سے کریئر کے تعلق سے کی آٹھویں کلاس پاس کر لیا اب نویں کلاس میں کون کون سے مضمون کا انتخاب کرے یا دسمیں کلاس پاس کر لیا تو گیرہویں کلاس میں اس کو کہاں جانا چاہیے کس سکول میں داخلہ لینا چاہیے یا بارہویں کلاس پاس کر لیا تو اب اس کو کس اسٹریم میں جانا چاہیے اس کو وکیشنل اسٹریم میں جانا چاہیے یا پروفیشنل اسٹریم میں جانا چاہیے جنرل ایڈیوکیشن کے لئے جانا چاہیے تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ طلبہ میں بڑا کنفیوزن پیدا کرتی ہیں بہت زیادہ ان کو اسٹرس اور اسٹرین دیتی ہیں تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ گائیڈ اور کاؤنسلر کا رول ادا کرے لیکن عزیز طلبہ و طالبات گائیڈ اور کاؤنسلر کا رول ادا کرنا بہت مشکل ہے جب تک ہم تمام پیشوں کے بارے میں تمام چیزوں کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم اچھے طریقے سے ایک رہنوما کا رول ادا نہیں کر پائیں گے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جنرل نولیج رکھیں گویا کی جو کتاب ہم پڑھاتے ہیں جو کورس ہم پڑھاتے ہیں اس سے آگے ہٹ کر کے بھی سماج میں کیا ہو رہا ہے ملک و ملک میں کیا ہو رہا ہے آگے آنے والے دس سالوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس حساب سے ہم پلان کریں اور تب جا کر کے ہمیں گائیڈ اور کانسلر کا رول اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے نوما جو کردار ہے مولم کا وہ یہ ہے کہ ایک مولم کو طلبہ کی پرفارمنس کا بہتر ایویلویٹر ہونا چاہیے اور طلبہ کی پرفارمنس کا بہتر ایویلویٹر کیسے ہم کر پائیں گے جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ بار بار کریں گے بار بار کریں گے ان کی کمیوں سے آگاہ کریں گے اور رفتہ رفتہ وہ ان کمیوں کو دور کریں گے اور ان کے اندر جو ہے وہ اصلاح ہوگی اگر ہم ایویلویشن کی بات کریں تو کچھ ہمارے پاس میاری جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیچر میٹ ٹیسٹ کہتے ہیں دونوں کی اپنے اپنی افادیت ہے کہیں کہیں پر ٹیچر میٹ ٹیسٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کہیں پر میاری جو ٹیسٹ ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وقت اور حالات کے حساب سے ہم جو ہے وہ ان دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ طلبہ کی پرفارمنس کیسی رہی اس سے والدین کو برابر واقف کراتے رہنا چاہیے اصل میں طلبہ کی کچھ کمیہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ کمیہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے والدین جانتے ہیں تو جب ہم والدین سے برابر ٹچ میں رہیں گے تو ہم بہتر طریقے سے ان کمیوں کو دور کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچ پائیں گے آخری جو کام ہے ایک ٹیچر کا وہ یہ کہ ایک ٹیچر کے اندر جو ہے ایتھکس ہونے چاہیے ایک مولم کا جو ہے مولم کا پیشے ورانہ اخلاق ہونا چاہیے تو پیشے ورانہ جو اخلاق ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس دائرے کو میں مختصر جو ہے وہ پانچ پوائنٹس میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک مولم کا اس کے پیشے کے ساتھ اخلاقی رویہ کیا ہو تو اس پیشے میں یعنی گویا کی جو تدریز کا پیشہ ہے اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ایمانداری سے کام کرے قانون کا احتمام کرے پیشہ ورانہ ترقی کے لیے برابر کوشہ رہے دوسرا جو پہلو ہے ایتھکس کا وہ یہ کی اپنے اسادزہ ساتھیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسادزہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جو ہے آپس میں جھگڑتے ہیں چگلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کو یہ سارے بات سارے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اسادزہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ درس و تدریز کا ماحول جو ہے وہ کیسے بہتر بنایا جا سکے اگر ڈیفرنسز ہیں کچھ اختلافات ہیں تو بند روم میں سلجھائے جائیں نہ کہ انہیں اختلافات کو لے کر کے پرنسپل کے پاس جا جائے یا کہیں اور جائے جائے تو گویا کہ ایک پیشے کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہو اس کی بات میں نے کیا اسادزہ ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیچر کا کیا رویہ ہو تو اس میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے اور کوشش کرے کہ سب کا تعاون لے کر کے درس و تدریز کا کام بہتر کرے اور ماحول کو سازگار بنائے اس کے بعد تیسری جو بات آتی ہے کہ اپنے طلبہ کے ساتھ ایک ٹیچر کا کیا اخلاقی رویہ ہو تو یہ بڑا اہم ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا سابقہ جو ہے اسکولوں میں وہ طلبہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کو منصف ہونا چاہیے تاثب سے پاک ہونا چاہیے اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس حب الوطنی کے جذبے کو اس کو اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی پیدا کرنا چاہیے ٹیچر کو فہش اور لگو باتوں سے گریز کرنا چاہیے اس کے علاوہ طلبہ میں بے پراہ انفرادی تفاوت ہوتا ہے اور ایک استاد کو اس انفرادی تفاوت کا خیال لگنا چاہیے ساری اسٹریٹجیز سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہیں لوگ الگ الگ ہیں لوگوں کے انٹریسٹ الگ الگ ہیں لوگوں کی دلچسپیاں اور رچانات الگ الگ ہیں اس لیے ایک الگ ٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے چوتھا جو پہلو ہے ایتھکس کا وہ یہ کہ اسادزہ کا طلبہ کے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہو کس طرح سے پیش آئیں تو اس میں ابھی جسٹ میں نے بات کہی کہ جو بھی پرفارمنس اس کی ہو اس کی برابر خبر جو ہے وہ دیتا رہے والدین کے ساتھ ٹش میں رہے اس کے علاوہ کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھے کہ کیا طلبہ کے والدین اسکول کے لیے کسی کام آ سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی طالب علم کے فادر جو ہے وہ ڈاکٹر ہے کسی طالب علم کی مدر جو ہے وہ ایک سوشل ورکر ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے طلبہ کے لیے یا ہمارے اسکول کے لیے یا ہمارے اسادزہ ساتھیوں کے لیے کسی کام آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ قائم کرے پرنسپل سے پرمیشن لے ان کو اسکولوں میں بلائے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب تیچر جو ہے کسی عنوان کو پڑھاتے ہیں تو ایک سطح پر آ کر کے اس میں منوٹونی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسی عنوان کو اگر باہر سے کوئی آدمی آ کر کے بتاتا ہے یا کوئی شخص بتاتا ہے تو طلبہ بڑے انٹریسٹ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور یہ ایک الگ طرح کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ طلبہ کو پروائیٹ کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کو والدین کے بارے میں جو ہے وہ جانکری رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اسکول کے لیے کسی کام آسکیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ ان کی خدمات کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور آخری جو پہلو ہے ایتھکس کے حوالے سے کہ معاشرے کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو گویا کہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا سلوک جو ہے وہ کیسا ہو عزیز طلبہ و طالبات ایک ٹیچر کو ہمیشہ سے ہی ایک کمیونٹی لیڈر مانا گیا ہے آج اس ملک میں ہمارا جو خواندگی کا شرح ہے اور لکھے پڑھے لوگ سماج میں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک وقت ایسا تھا جب سماج میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے اور ایسے میں چٹھیاں لکھوانے کا اور پڑھانے کا جو کام ہوتا تھا وہ ٹیچر کا ہوتا تھا مردم شماری میں جو کام ہوتا تھا وہ ٹیچر کا ہوتا تھا اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس طرح کے اہم کام ہوتے تھی وہ ٹیچر کرتے تھے یعنی گویا کہ ٹیچرز کو ہمیشہ سے معاشرے کا ایک لیڈر منا گیا ہے اور یقینی طور پر ٹیچر جو ہے معاشرے کا لیڈر ہے اس لئے سماج کے تہیں معاشرے کے تہیں ہماری ذمہ داری ہے اور ایک ٹیچر اچھا وہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طریقے سے یعنی ایک ربط جو ہے رکھیں اور معاشرے سے الگ تھلگ نہ ہو آئیسولیشن جو ہے وہ کسی طریقے کا نہ ہو اور ہمیں ہر طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کو اسکول کے قریب لائیں عزیز طلباء و طالبات اس طرح سے آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک ٹیچر کا کردار کیا ہو ایک معلم کا کردار کیا ہو تو ہم نے دس نکات پر بات کی اور سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ ایک ٹیچر کو ایک حقیقی پیشہور یعنی ایک ٹرو پروفیشنل ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو ماہر مضمون ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو ایکسپیرینس پریکٹیشنر ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو مؤثر ترسیلکار یعنی ایفیکٹیو کمیونیکیٹر ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو مختلف طرح کی تدریسی لائح عمل کا استعمال کرنا چاہیے ایک ٹیچر کو ایفیکٹیو مینیجر ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو درسیات متین کرنے والا یعنی کریکلم ڈیولپر ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو گائیڈ اور کانسلر ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو طلبہ کی پرفارمنس کا بہتر ایویلویٹر ہونا چاہیے اور آخر میں پروفیشنل ایتھکس آفر ٹیچر اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی